اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست عبد الرحمن میں اس ٹائم پہ موجود ہوں بحشتی گلی میں جب آپ گلی میں داخل ہوتے ہیں تو اگر میرا کیمرومن آپ کو دکھایا ہے بہت ہی خوبصورت دیواروں پہ پتھر اور ٹائل کا کام کیا گیا ہے اکثر ہم لوگ جنوبی پنجاب کی سائٹ جائے ملتان وغیرہ جو علاقے مہا پر اس طرح کا کام اکثر دیواروں پہ دیکھنے ملتا ہے اس گلی پہ ایک تختی بھی لگائی گئی ہے جس پہ بحشتی گلی لکھا گیا ہے اس گلی کو بحشتی گلی کیوں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی ولی اللہ کی یا کسی بزرگوں کی کوئی کرامات موجود ہیں اور یہ جب گلی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر لاسٹ میں مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر امام صاحب چالیس سال سے یہاں پر امامت کروا رہے ہیں تو آئیے چل کے جانتے ہیں ان سے اس گلی کے بارے میں کیا راز ہیں اس گلی کے پیچھے کیا حقائق ہے کہ اس گلی کو بحشتی گلی کہا جاتا ہے کیونکہ پاک پتن میں تو بحشتی دروازہ موجود ہے لیکن پہلی بار لاہور شہر میں بحشتی گلی دیکھی گئی ہے تو آئیے چل کے جانتے ہیں امام مزجد سے وہ اس گلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے چل کے جانتے ہیں ان سے میرے ساتھ اسلام میں موجود ہے امام مزجد غلامہ یحسین قادری صاحب علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اس گلی کو بحشتی گلی کیوں کہا جاتا ہے اور یہ گلی سیدھی مسجد پر آکے اختتام کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس گلی کے نام بحشتی گلی رکھا گیا ہم سب کا ایمان ہے کہ جو مسجد کا راستہ کوئی بھی مسجد ہونا جی وہ یقیناً مسجد کا راستہ اللہ کا راستہ ہے مسجد میں آکر اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجداریز ہوتی ہیں یہاں جو مسجد کے جو بنانے والے تھے تمیر کرنے والے میاں زہور محمد صاحب ان کا خاجاج میری کے ساتھ بڑا تلق تھا ہر سال چھٹی شریف سے یہاں سے چادر جاتی تھی حضرت بابا صاحب وہ پہت جاتے تھے حضرت اغنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا گدام تھا انہوں نے یہ اپنی زندگی میں مسجد تمیر کرائی اور یہ کام کرائیا اور کئی سال تک یہ کام ہوتا رہا تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے باقی رہ گی کہ یہاں کوئی مزار ہے یہاں کوئی بشارت ہے یہاں کوئی ایسی بات ہے کرامات ایسے کتان کتان کوئی کل نہیں یہ ہے کہ یہ پرانا قصیدہ کاری قرآن مجید کے آنچے لے لکھی ہوئی ہے شیشے کا اندر کام ہوا ہوا ہے پرانی زیسے مساجد ہوتی تھی پہلے اس والے سے ہیں تو جہاں تک میرا علم ہے باقی آپ جانتے ہیں کہ ہر جو بندہ ہے کلمہ کو مسلمان ہے وہ یقینا مسلمان کے لئے جنت ہے دوسرے کے لئے یہ تو نہیں ہے اور یہ خاص وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر آئیں گے تو جنت نہیں ملے گی دوسری کہیں اور جگہ جاؤ گے تو جنت نہیں ملے گی جنت تو جو بھی آدمی نیک کام کرتا ہے اچھے کرتا ہے اس کے لئے جو اللہ رسول کا وعدہ ہے حضرت کا فرمان ہے جس کا آخری کلمہ یہ جنت پڑھ جائے گا تو وہ یہ سب فوت ہو گئے ہیں پہلے وہ مینٹین کرتے رہتے تھے کام شام اب وہ خوبصورتی نہیں رہی اب وہ چیزیں مدم ہوتی جا رہی ہیں پیچھے وہ مطلب معاملات ایسے نہیں چل سکے ورنہ جب میں آیا تھا اس وقت مطلب اس لئے گلی میں بہت زیادہ خوبصورتی تھی مطلب انگور کی بیلیں تھی دیگر معاملات تھا بیچ میں یہ قرآن کی آتھ سب لکھی ہوئی تھی پھر اندر مطلب کے قصیدہ کھاری جیسے مردان ملتان کی طرف جائیں تو مزارات میں دیکھا ہوتا ہے پرانے اندرزام ہیں اس والے سندر کافی کام تھا وہ بھی مدم ہو چکا ہوا ہے مختصر یہ ہے کہ اللہ کا گھر جو ہوتا ہے وہ مطلب بہشت کی بشارتی میں تھی یہاں کی آدمی کو جنت کی بشارتی میں نہیں یہاں تک مجھے معلوم ہے باقی اللہ تعالیٰ سب کے رحمت فرمائے کوئی خاص کوئی مخصوص ایسی قطر قطر کوئی ایسی بات یہاں نہیں ہے تو گھر سب کیا وجہ ہے کہ اس گلی کی اب اس طرح سے وہ دیکھ بال نہیں رہی جس طرح آپ آئے تھے آپ بتا رہے تھے وہ خوبصورتی تھی یا لوگوں کا اپنی مساجد سے دل ہٹ گیا ہے کہ ہر جگہ پر یہ فتنہ موبائل انٹرنیٹ دستیاب ہو چکا ہے اب دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ یقیناً بلکل بات ایسا ہی ہے کہ وہ دین سے دوری دین سے دوری اور ہماری سوچیں ازاد ہو گئیں خیالات ازاد ہو گئیں آج ہم کیوں اور کیسے اگر لیکن جیسا ویسا ان الفاظ بھی آگئے ہیں یقین ورنہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ معاملات پھر وہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اس کا لگن دین کے ساتھ اب بچوں میں وہ چیز نہیں رہتی جو والدانہ ہوتے ہیں ان کی گھر پوری ہر طرف ہوتی ہے انفرادی طور پر نہیں ہوتی تھی تو وہ ماشاءاللہ بلے ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے تھے لہذا یہ بے را روی کا شکار ہے بے ہی آئی آئی آئینی فرہاشی فہاشی کا معامل ہے ہم تو صرف اب وہ پریکٹیکل کے لئے ہمارا دماغ کا تلق دین کے ساتھ ہے دل کا ہے ہی نہیں دماغ ہمارا کدھر ہوتا ہے دل ہمارا کدھر ہوتا ہے ویسے تو ہم سب مطلب کہنے کہ وہ مسلمان ہی ہیں اب دیکھیں گھرہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہیں ہمارے یہاں کیا چادر ہے ہمارے ملک میں کیا چادر ہے تو یہ بہت باری امت کی بدنصیبی ہے یہی وجہ ہماری ذلت اور پستی کی جس کو بھی عزت ملی ہے وہ قرآن سنت کے ساتھ چل کر ہی عزت ملی ہے اور میں سمجھتا ہے اس کائنات میں سب سے جو کامیاب شخصیت ہیں وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور چودہ سو سال سے لے کر آج تک آپ کی صیرت پر لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جائے گا اور سب سے زیادہ آپ کی شخصیت پر لکھا گیا جو آپ پہ کتاب پر اتاری گئی قرآن مجید وہ سب سے زیادہ ہر دور میں پری جا رہی ہے اور نبی پاک کا فرمان کبھی بھی بسیدہ نہیں ہوا کبھی بھی پرانہ نہیں ہوا کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا یہ حضور کی بات اس دور میں تو ٹھیک تھی اب ٹھیک نہیں ہے ہماری اکلوں کا فطور ہمارے ذہنوں کا فطور تو ہو سکتا ہے اشتانیت کا ملمی کی بناوے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر جگہ ہر وقت ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہے اسے زمانے کی قید نہیں یہ حال ماضی مستقبل ان باتوں سے آزاد ہے حضور کا اپنا فرمان ہے کہ میرے خطبے ہمیشہ کے لئے ہیں جو بھی جب بھی جس وقت بھی عمل کرے گا اسے فیدہ ہی فیدہ ہوگا یہ امت کو سوچنا چاہیے رات دیکھیں نا مطلب ہے کہ ہم نے شبرات کی رات تھی پہلے بار احتمام ہوتے تھے مسجد مساجد کھلی ہوتی تھی صبح سہری کے انتظام ہوتے تھے لوگ روزے رکھتے تھے اب وہ ہی فرمالٹی بس دو گھنٹے کی محفل گھنٹے کی محفل اس کے پاس چلے گے کہ ہم تھا والدین کو بھی اس بات پہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو دینی تعلیم ہے تربیت ہے وہ کرنی چاہیے جب میں باپ مسجد میں نہیں جا رہا تو بیٹے کیسے جائیں گے یہاں تو ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ جمعہ کے نمازی آگے سلانہ عید کے نمازی آگے رمضان شریف کے نمازی آگے جو برغیدہ پریکٹیکل ہے علمان نے تو لکھا ہے کہ جو چار نمازیں بھی پڑھتا ہے اس کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا کیونکہ پانچ نمازوں کا حکم ہے اسی کے مطابق آج میں اپنے ذہن اپنی سوچ اپنی طبیعت کے مطابق شریع چاہتا ہوں ذرا سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی فرنشی طور پہ یا معاشی طور پہ ہم مستحکم کرتا ہے ہم دین سے پیشناتنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم نے پھر سنتے چھوڑ دی نوافل وغیرہ وغیرہ سارے معاملات ہیں بہرحال ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے دین کی طرف آنا چاہیے اسی میں ہماری نجات ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ صرف صرف دین سے دری ہے میرا جو دل کا جو درد ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص کو ایک دفعہ مرنے سے پہلے پہلے حضور کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں ایک دفعہ وہ قرآن کا مطالعہ صحبہ علمی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سرپرستے میں قرآن مجید کا مطالعہ ضرور کریں انشاءاللہ اس سے مارے بیسیوں مسائل حل ہو جائیں گے آپ آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر ادا فرمائے بہت شکریہ آپ نے امام صاحب جیسے کہ مجید امام صاحب موجود تھے اور انہوں نے اس گلی کے بارے میں بتایا کہ اس گلی کو بہشتی گلی کیوں کہا جاتا ہے اور بے شک ان کی بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو گلی بھی مسجد کی طرف جاتی ہے یعنی کہ دین کا راستہ ہے اور وہ بہشتی گلی ہے کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں جب آپ پانچ وقت کی نماز ادا کریں گے تو ہی ممکن ہے جیسے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علماء کہتے ہیں کہ چار نمازیں پڑھنے والا بھی اس کی بھی نمازیں قضا میں ہوتی ہیں کہ وہ بھی بے نمازی شمار ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین کی طرف راغب ہوں اور جس طرح یہ دجالی فتنہ یہ موبائل اور ٹیکنالوجی میں مزید ہی دعفہ ہوتا جا رہا ہے اس سے دوری اختیار کر کے ہم اپنی دین کی طرف جائیں اسی کی ساتھ اپنے بیزبان کو اجازت دیں آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے لگنے کے بعد